لالچی چکن والا ایک گاؤں میں جگت نام کا ایک آدمی تھا وہ چکن کی دکان چلاتا تھا اس کے من میں بہت لالس تھا وہ ہمیشہ پیسے بچانے کی ہی سوچتا تھا ریاض جگت کو چکن کی سپلائی کرتا تھا جگت اس سے خراب چکن کم دام پر کھریتا اور گراہکوں کو ادھک دام پر بیز دیتا ریاض کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا ارے وہ آہ تو بہت کمائی ہوئی ہے بس یہ ریاض چکچک کرتا ہے ایک دن جگت گاؤں کے باہر کہیں جا رہا تھا اس نے دیکھا ریاض ایک مرگی فارم سے نکل رہا ہے اچھو تو یہ ریاض یہاں سے مرگیاں کھریتا ہے کل میں بھی یہاں سے مرگی کھریدوں گا اگلے دن جب ریاض چکن سپلائی دینے آیا تب جگت نے اسے مرگی کھزنے سے منع کر دیا ارے ریاض پہلے سارا چکن ختم ہونے دو بعد میں کھریدوں گا جگت اس فارم پر جاتا ہے جہاں اس نے ریاض کو دیکھا تھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا ارے کوئی ہے ارے کوئی ہے جگت وہاں آواز لگاتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں آتا ارے وہ یہاں تو مرگیاں ہی مرگیاں ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کچھ مرگیاں اٹھا لیتا ہوں اور جگت نے وہاں سے کچھ مرگیاں اٹھائی اور تیجی سے وہاں سے نکل گیا ارے وہ آج تو مجھا ہی آ گیا بینہ کوئی خرچ کے کمائی ہی کمائی اب روز ہی ایسا کروں گا اب جگت روز رات کو فارم پر جاتا اور موقع پا کر مرگیاں اٹھا کر لے آتا اس طرح وہ لگاتار مرگیاں رات کو چوری کرتا رہا اور بیزتا رہا جب فارم میں مرگیاں کم ہونے لگی تو فارم کے مالک کو کچھ شک ہوا اس نے فارم پر نظر رکھنی شروع کی اس نے دیکھا کہ ایک رات جگت وہاں سے مرگی اٹھا کر لے جا رہا ہے تب فارم کے مالک نے ایک چال چلی اس نے اپنی چار مرگیاں رات کو فارم میں کھلی چھوڑ دی اور ایک مرگی کو ایک خاص طرح کی روٹی کھلا دی رات کو جگت مرگیاں چورا کر لے گیا اگلے ہی دن فارم کے مالک نے جگت کی دکان سے ساری مرگیاں خرید لی اور وہ خاص طرح کی روٹی والی مرگی بھی اسی کے پاس ملی تب مالک کو پتا چلا کی چور کون ہے اس نے پولیس بلائی اور جگت کو پولیس کے حوالے کر دیا سیکھ چوری کا کام ہمیشہ فلتا نہیں ہے مادن ایک بہت ہی اماندہ لڑکا تھا وہ بہت محنت کرتا اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا ایک دن کھیت میں کام کرنے کے بعد جب مدن گھر لوٹ رہا تھا اچانک راستے میں اس کا پیر ایک پتھر سے تکرایا اور وہ زمین پر گر پڑا ارے میرے پیر کے بیچ میں ایک کیاٹ کا جو میں گر پڑا چا یہ پتھر ہے اسے اٹھا کر کہیں دور رکھ دیتا ہوں مدن نے اس پتھر کو اٹھایا اور پاس ہی پیڑ کے نیچے گھڑے میں ڈال دیا وہاں گھڑا وہاں پر پہلے سے ہی پڑا تھا جو بلکل خالی تھا لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گھڑا پتھوں سے بھر گیا ارے یہ تو کوئی مایاوی مٹکہ لگتا ہے اسے گھر لے کر چلتا ہوں مدن کی پتنی مٹکہ پاکر بہت خوش ہوتی ہے ارے واہ کیا یہ سچ میں مایاوی مٹکی ہے میں ابھی اس میں زیور ڈال کر دیکھتی ہوں مدن کی پتنی نے جیسے ہی مٹکے میں اپنے زیور ڈالے تو مٹکہ گہنوں سے بھر گیا مدن اور اس کی پتنی بہت خوش تھے وہ جب چاہتے مٹکے میں جیور ڈالتے اور جیور ڈگنے ہو جاتے اور وہ انہیں بیچ کر اپنا گھر چلاتے دیکھتے ہی دیکھتے مدن اور اس کی پتنی نے اپنا ایک سندر گھر بنا لیا اب وہ کھیت پر بھی نہیں جاتا دونوں پتی پتنی بہت خوش تھے اور اچھی زندگی جی رہے تھے ان کے پاس اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی جب کپڑا چاہتے تو گھڑے میں کپڑا ڈال دیتے جب پیسہ چاہتے تو گھڑے میں پیسہ ڈال دیتے ایسا کرتے انہیں کئی دن بیٹھ گئے ایک دن ان کے پڑوسی شیاملال کو ان پر شک ہونے لگا ارے کچھ ہی دنوں میں یہ مدن اتنا پیسے والا کیسے ہو گیا پہلے تو بہت گریب تھا دو وقت کی روٹی بھی نہیں تھی اس کے پاس اب دیکھو کوئی کمی نہیں ہے لگتا ہے ان کے ہاتھ کوئی کھجانہ لگ گیا ہے مجھے ان پر نظر رکھنی پڑے گی شیاملال نے لگاتار مدن پر نظر رکھنی شروع کر دی ایک دن اس نے مدن کی پتنی کو گھڑے کے اندر کچھ سکے ڈالتے دیکھا اور کچھ ہی پلوں میں مٹکہ سکوں سے بھر گیا یہاں دیکھ شیاملال کی آنکھیں کھلی رہ گئی یہی وہ راج ہے جس کے کارن انہیں کوئی کمی نہیں رہتی بہت دھن کما لیا مدن اور موقع پاگر شیاملال نے وہ مٹکہ چُرا لیا لیکن جیسے ہی شیاملال نے اپنا ہاتھ اس مٹکے میں ڈالا اس کے کئی ہاتھ ہو گئے وہ جور جور سے چلانے لگا ارے بچاؤ کوئی تو مجھے بچاؤ میں اس مٹکے میں فس گیا ہوں تب ہی مدن اور اس کی پتنی باہر آئے اور انہوں نے مٹکہ پھوڑ کر شیاملال کے ہاتھ کو باہر نکالا مجھے ماف کر دو مدن مجھے ماف کر دو میں نے ہی تمہارا مٹکہ چُرایا تھا لالچ میں آ کر اچھا ہوا یہ مٹکہ ٹوٹ گیا اس کے کارن میں بھی بہت آلسی ہو گیا تھا جو مجھا محنت کی روٹی میں ہے وہ مایاوی چیزوں میں نہیں کلیکٹر بہو رادھا ایک سمات سیوی کا تھی وہ ایک اینجیو میں کام کیا کرتی تھی جہاں پر آنات پچوں کو پالا پوسا اور پڑا کیا جاتا تھا کوئی گھر پہ ہے ارے پون بھائی آو آو کیسے ہو باہر کیوں کھڑے ہو اندر آو کیسی ہو رادھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بیٹھئے ابھی آپ کے لئے چائے لے کر آتی ہوں یہ لیجئے بھائیا مو میٹھا کیجئے راکیش کی سرکاری نوکری لگی ہے ارے واہ ماننا پڑے گا رادھا اکیلے ہی تم نے بہت محنت کر کر اسے پڑھایا لکھایا ہے یہ تمہاری تپسیا کا ہی پرینام ہے بس اب چاہتی ہوں اس کی زندگی میں ایک اچھی لڑکی آ جائے آپ کو اسی لئے بلوا بھیجا ہے آپ کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتاؤ لڑکیاں تو بہت ہیں مگر اب تمہارا بیٹا بڑا سرکاری آفیسر ہو گیا ہے اب لڑکی بھی تو اس کی برابری کی ہونی چاہیے نا اب میرے پڑوسی گھنجام جی کو ہی دیکھ لو ان کی تین بیٹیاں ہیں وہ چاہتا ہے کہ ابھی بارویں کے بعد ہی ان کی بیٹیاں شادی کر لیں پر ایسا کیوں؟ کیا بچیاں پڑھنے میں اچھی نہیں؟ ارے نہیں رادھا ایسا کچھ نہیں سب سے بڑی والی سمن تو پورے جلے میں پرتھم آتی ہے اور ہر باری انعام لے کر آتی ہے بیچاری کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ وہ بھی آگے چل کر کلیکٹر بننا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ ہے کہ اس سے آگے پڑھانا ہی نہیں چاہتا کہتا ہے لڑکیوں کو پڑھانے میں پیسہ ویسٹ ہوتا ہے یہ دیکھو آج کے اخوار میں سمن کی تصویر بھی چھپی ہے بھائیہ مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند ہے رادھا اپنے بیٹے راکیش کو لے کر سمن کے گھر جاتی ہے بیٹا راکیش تمہیں لڑکی پسند ہے ہاں ماں مجھے بھی لڑکی بہت پسند ہے سمن بیٹا کیا تمہیں راکیش پسند ہے سمن رو نے لگتی ہے تب رادھا اس کے پاس جا کر اسے سمجھاتی ہے ارے بیٹی میں جانتی ہوں کہ تم پڑھائی لکھائی میں بہت ہوشیار ہو اور کلیکٹر بننا چاہتی ہو تم بلکل چنتا مت کرو میں تمہارا یہ سپنا ساکار ہونے میں تمہاری پوری شدد سے مدد کروں گی سمن مسکرہ دیتی ہے رادھا بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے بیٹی سمن آج سے پس پڑھائی پر دھان دو گھر کا سارا کام میں دیکھ لوں گی راکیش اور رادھا سمن کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں اور ایک دن IAS کی پریقشہ کا دن آیا ارے بیٹی یہ لے دہی شکر کھا کر جا مجھے پورا یقین ہے تو کلیکٹر ضرور بنے گی پورے جلے میں سمن نے IAS کی پریقشہ میں سب سے پرثم ستان پراب کیا وہ اب کلیکٹر بن چکی تھی آج میری بہو کلیکٹر بن گئی بیٹا ہو یا بیٹی پڑھائی لکھائی میں جو اچھا ہو اسے ہمیشہ آگے پڑھانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے لالچی مچھوارن شنو ایک مچھی بیچنے والی تھی جو روز سمندر سے مچھلیاں پکڑتی اور بازار میں جا کر تازی تازی مچھلیاں بیچ دیا کرتی تھی مچھی لے لاؤ مچھی تازی تازی مچھی آؤ رے بابو آؤ جلدی جلدی آؤ شنو کی مچھلیاں ترن بگ جاتی کیونکہ وہ زیادہ تر چھوٹی مچھلیاں ہی پکڑ کر آتی تھی ایک دن شنو کی نظر ایک نئے مچھی والے پڑ گئی جس کے پاس دو بڑی بڑی مچھلیاں تھی ارے واہ اسے کہتے ہیں مچھلی لاؤ بھائی لاؤ دونوں مچھلیاں مجھے دے دو سیٹھ نے دونوں مچھلیاں پیک کر آ لیں اگلے دن بھی سیٹھ اور باقی گراہک بڑی مچھلیاں خرید دے لگے یہ سب دیکھ کر شنو کو اس نئے مچھوارے سے جلن ہونے لگی مچھی لے لو مچھی تاجی تاجی مچھی لے لگتا ہے سبھی کو بڑی مچھلیاں پسند آنے لگی ہے چل شنو تُو بھی کل سے بڑی مچھلی پکڑنا لگتا ہے بازار میں چھوٹی مچھلیاں لینے والے گراہک کم ہو گئے اگلے دن سے شنو نے بڑی مچھلی پکڑنے کی بہت پوشش کی لیکن ہر بار اس کے جال میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہی آتی رہی آرے مہیا آرے مہیا میں کیا کروں اب میں بڑی مچھلی چاہتی ہے تو یہ چھوٹی مچھلی پس رہی ہے میں کیسے بیچے گی شنو لگی رہتی ہے لیکن ہر بار جب چھوٹی مچھلیاں بھستی وہ انہیں پھر سے پانی میں بہا دیتی ایسا کرتے کرتے شام ہو گئی ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آئی آرے مہیا کئی سارے سارا دن مہیند کیا تو ایک مچھلی ملا مجھے لیکن پکڑنے سے پہلے ہی مچھلی نے چھلانگ لگا اور پھر 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 اندر مجھلی گئی آرے دیوارے دیوارے پھر سے نقصان ہو گیا ہم میں کیا لے کے جائے گی منڈی میں آج کا دن تو پورا اچھ پیکار ہو گیا میرا شنو تو یہاں کیا کر رہی ہے میں تو تجھے بجار میں دیکھنے گیا تھا تو وہاں بھی نہیں تھی میں آج بڑی مچھلی پکڑ رہی ہوں رہے پورا دن نکل گیا ایک بھی مچھلی نہیں ملا مجھے بڑی مچھلی کائی کو پکڑ رہی ہے تو وہ تو چھوٹی مچھی پکڑتی ہے نا تیرا باجار تو چھوٹی مچھی کا ہے آرے تیرے کو نہیں معلوم آج کل باجار میں چھوٹی مچھی کوئی نہیں لیتا سب بڑی مچھی مانگتے ایسا نہیں ہے ابھی باجار جا وہاں دیکھ چھوٹی مچھی کا ڈیمانڈ ہے کیا بولتا ہے میں نے تو آج بہت سارا چھوٹی مچھی پکڑا لیکن سب بہا دیا بڑی مچھی ایک بھی آت میں نہیں آیا آرے یہ گلتی کائی کو کیا تو لالچ میں آ کے تم ٹھیک کہتا ہے میں لالچی ہو گئی تھی آگے سے میرے کو دیان رکھنا پڑے گا لالچ نہیں کرنا نہیں تو میرا جو کام ہے وہ بندی ہو جائے گا شنو کو اپنی کلتی کا احساس ہو گیا تھا بڑی مچھلی پکڑنے کے چکر میں اس نے پورے دن کی دیہاڑی ختم کرتی تھی لالچ ہمیشہ برا ہوتا ہے موسیقی